جی اسٹی واپس لو واپس لو واپس لو میرے روزگاری پہ روک لگا روک لگا یہ احتیاج ملک کو بنانے والے کھیتی کرنے والے ملک کی ترقی کو آگے بڑھانے والے ہیں محمد کا شوام ہے یہ گفلہ کرنے والوں کا احتیاج نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں گرمانی کشمیر اور میں آپ کے ساتھ درکا شفیراد اس وقت میں موجود ہوں پریس کالنی میں جہاں پہ سی پی آئی ایم کی جانب سے ایک پروٹس مناکت کیا گیا جس میں اگرچہ دیکھا جائے محمد یوسف طارف گامی صاحب نے بھی شرکت کی ہے اور یہ پروٹس جو ہے وہ کیا گیا ہے مہنگائی بے روزگاری اور باقی ایسی چیزوں پہ جو کہ ہمارے کشمیر کے بائی بہنوں کو آئے دن دیکھنا پڑھتا ہے آئیے دیکھیں ہماری یہ اپنے ساتھ کیونکہ سمیت ہماری طرف سے آج یہ جو یہاں پر ہو رہا ہے یہ سارے ملک میں جو اس وقت بڑھتی مہنگائی کا زبردست سلسلہ چل رہا ہے کافی عرصے سے جو یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی جس نے عام لوگوں کا کمر دوڑ دیا ہے اس کے خلاف ہمارا احتجاج ہے جو بے روزگاری جو چوبیس پرسن پر پہنچے ہماری ریاست میں بھی اور ہماری ریاست کو یہاں کے عوام کو جو خواب دکھائے گئے تھے ترقی کے نام پر اور جب ہم آج دیکھ رہے ہیں بے روزگاری ایک طرف مہنگائی دوسری طرف اور سب سے بڑی بات جو ہمارے لئے ایک بڑی بدقسمتی کا سوال بنا ہے حالانکہ ہمارا ہماری ریاست اس میں سب سے بڑا پروڈکٹ جو ہے فروٹ کا ہے سیب کا ہے اور اس سال جو آپ سب جانتے ہیں ایک بمپر کراب بنا ہوا ہے ہمارے ریاست میں اور سرکار نے یہ بھی اعلان کیا تھا موجی صاحب نے کہ دو ہزار بائیس میں کسانوں کا دگن دگن ان کی آمدنی آمدنی کر لیں گے اور اس سال کسانوں نے خود ہی پیدوار اتنا بڑایا تھا مگر آج حال ایسا ہے کہ باغوں میں ایسے ہی کسان مجبور ہو رہے ہیں اپنے نافروٹ کو بلکل وہیں پر گرانے کے لئے اور جو جو لوگ یہاں سے میوے برکر ٹرکیں بیج رہے ہیں سڑکوں پر آج بھی چار چار پانچ پانچ دن ان کو روکا جا رہا ہے اور وہ سارے کا سارا مال سڑکوں پر سڑڈرائی منڈیوں پر نہیں پہنچ رہا ہے نتیجہ نکرا ہے کہ جو ہماری فروٹ انڈسٹری جس نے ہماری اکرامی آج تک محفوظ رکھی ہماری ریاست کی وہ تو ختم ہو رہی ہے ہم آج یہ احتجاج انہی چیزوں کے خلاف یہاں پر منظم ہو کر کر رہے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ مارس سے آنگنوائڈی ورکروں اور ہلپروں کو تنکھا لاغو نہیں ہوئی یہ بہت مشکلات میں آنگنوائڈی ورکریں ہماری ہے کہ چار ہزار روپیہ میں چاول کا کوئنٹل نہیں آتا ہے ہم کیا کر سکتے کیسے بال بچوں کو پلا سکتے ہم گورمت ہم سڑکوں پر نکل جائیں گے بال بچے لے کر ہم سڑکوں پر نکل جائیں گے ہم گورمت سے کبھی بھی نہیں ڈریں گے ہم سڑکوں پر نکل جائیں گے تو آپ نے دیکھا لوگ جو ہے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں ڈیفرنٹ ڈسٹرکس سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور پروٹسٹ کی وجہ جو ہے ان سے ہم نے بات کی تو پروٹسٹ کی وجہ یہ ہے کہ لگاتار مہنگائی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر جو بات آئی سی ڈی ایس ورکرز کی کی جائے جن کو صرف مہینہ میں پورے مہینے صرف چار ہزار روپیہ تنخہ ملتی ہے ان کی تنخہ بھی انکریز کی جائے کیونکہ بڑھتی مہنگائی کے ساتھ ساتھ ان کی تنخہ کافی زیادہ کام ہے اسی کے ساتھ ناظرین دیجئے اجازت مہذر کا شفی کامرہ پر سن نفید ہلال کے ساتھ